آسو آ جاتے ہیں رونے سے پہلے خواب ٹوٹ جاتے ہیں سونے سے پہلے لوگ کہتے ہیں محبت گناہ ہے کاس کوئی روک لیتا یا گناہ ہونے سے پہلے دوستو یہاں ویڈیو اون سٹوڈنٹ لوگوں کے لیے ہے جو ڈگریوں کے پیچھے بھاگتے رہتا ہے اپنی ماں باپ کے پیسوں کو برباد کرنے میں تولا ہوا ہے جو لوگ گورنمنٹ جوب کی سپنے رات میں سونے کے بعد دیکھتا ہے اور جو سوچتا ہے کہ میں وہاں کر لوں گا یہاں کر لوں گا آخر وقت کچھ نہیں کر پاتا ہے کیونکہ سوچا ہوا کام بھگوان کا بھی تو نہیں ہوا تھا تو ہمارا کہاں سے ہوگا دوستو اگر آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھتے ہو تو میں گارنٹی کے ساتھ کر سکتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ایک اپنا اچھی راستے پر چلنا شروع کر دوگے آپ کی لائف صدر جائے گی تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو کیا آپ بھی بی اے ایم اے بی اے سی کر کے کھیتوں میں کام کر رہے ہیں یا چھوٹی موٹی دکان لے کر بیٹھ گئے ہیں یا مجدوری کر رہے ہیں جب آپ کو یہی سب کرنا تھا تو اتنی ٹائم ویشٹ کیوں کیا یہاں کام آپ کم پڑھائی میں بھی تو کر سکتے تھے ٹینٹ کے بعد بھی تو کر سکتے تھے اتنی لمبا جانے کا کیا ضرورت تھا آپ کے آدھی عمر ان ڈگریوں کے پیچھے گجار دیا اب آپ آدھی عمر میں اپنے بچوں کے لئے کیا کروگے اس سے اچھا تو وہ ہے جو کم پڑھے لکھی لوگ ہیں وہ آج آپ کی عمر کے برابر میں کوئی کانٹریکٹر بن گیا کوئی اچھا کام سکھ لیا اس سے اچھی پیمنٹ مل رہا ہے اپنا گھر بنا لیا ان کے پاس بینک بیلنس ہو گیا آپ کے پاس کیا ہے صرف دو پیپر کی ڈگریوں جیبن میں آگے کون بڑھے گا کم پڑھے لکھی لوگ یا زیادہ پڑھے لکھی لوگ پر کی ڈگری ہی تو ملے گا اور جیبن میں آپ کے پاس کچھ نہیں ملے گا اور آپ کا جیبن صرف گریب میں ہی گجر جائے گا اور جو بھی آپ کے ماں باپ کے پیسے تھے آپ نے تو اسے اڑا بڑا کے بیٹھ گئے اور اپنے گاؤں والے کا بھی سر اونچہ کر دیتے ہیں کہ ان کا بیٹا اتنا پڑھ کر آج مجدور کر رہے ہیں کھیتی میں کام کر رہے ہیں بہت سارے میرے فرینڈ تھے جنہوں نے الگ الگ کورس کیا تھا لیکن سکسیس نہیں ہو پایا کیونکہ وہ اچھی معنی سے پڑھائی نہیں کیا دوستوں اگر آپ پڑھائی کرنا چاہتے ہیں تو من لگا کر پڑھائی کریں اور یہ من میں تھان لیں کہ مجھے کچھ کرنا ہے اگر آپ مطرگستی والے پڑھائی کرتے ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ جیبن میں کبھی بھی سکسیس نہیں ہو پاؤگے بہت سارے کنڈیڈیٹ کو میں دیکھا ہوں جب ان کا ایک جام نجدیک آ جاتا ہے ایک مہینہ بانکی رہتا ہے تو وہ پڑھائی کرنا شروع کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں ایک مہینہ پڑھوں گا تو میں پاس ہو جاؤں گا بس مجھے جوب مل جائے گے ایسی سپنا اپنے گھر کے علماری میں بند کر کے رکھیں کیونکہ یہ سپنا آپ کا کبھی بھی پورا نہیں ہوگا میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کیونکہ آپ کے پاس کوئی بھی سبجیکٹ کا اچھی نالیز نہیں ہے اچھی پرسنٹیز نہیں ہے تو آپ کو کیوں سیلیکٹ کرے گا دوستوں میں ایک چیز بتانا چاہوں گا آپ کو میں منع نہیں کروں گا کہ پڑھائی مت کرو آپ پڑھائی کرو اور اگر آپ کی سبجیکٹ میں پرسنٹیز اچھی ہے تو گارنٹ جوب کی ٹرائی کر سکتے ہیں اگر آپ کی پڑھائی اچھی نہیں ہے تو پڑھائی کرتے رہو اور پڑھائی کرتے کرتے کوئی کام سیکھ لو یا کوئی کمپنی میں جواننگ ہو جاؤ اس سے کیا ہوگا تو آپ کی ارننگ بھی بڑھے گی اور آپ کی کام کا ایکسپریئنس بھی بڑھے گا اور آپ کا پڑھائی بھی جاری رہے گا اور بیچ بیچ میں آپ کی گارنٹ جوب کے لیے بھی فارم بھرتے رہیں آپ کا لوگ ساتھ دیا تو جوب بھی لگ سکتا ہے اگر نہیں ہوا تو پرائیویٹ جوب آپ کر رہے ہیں آپ کا ورک ایکسپریئنس ہے ٹینسل لینے کی جررت نہیں ہے اگر آپ دوسرے کمپنی میں جاتے ہیں تو آپ کو اچھی پیمنٹ بھی ملے گا یا آپ پڑھائی کرتے کرتے کوئی کام سیکھ لیتے ہیں تو پڑھائی سٹوپ کرنے کے بعد اپنا بیجنس چالو کر سکتے ہیں دوستوں اس ویڈیو میں اتنا ہی یہ ویڈیو کیسے لگا میرے کومنٹ سیکشن میں جرور بتائیے گا اگر یہ ویڈیو پسند آیا تو اپنے دوستوں کے ساتھ جرور سیر کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور ایک بات دھیان دیجئے یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے تھا جو صرف نام کا پڑھائی کر رہے ہیں کام کا نہیں